جو کسی نجومی کے پاس آئے اور وہ جو کہے اس کی تصدیق کر لے عیسیٰ ہی ہوگا تو حضور نے فرمایا محمد کے لائے ہوئے قرآن کا اس نے انکار کیا ہمارا مخدر اللہ نے لگ دیا ہے وہ بروج جان لے ہو نجومی کے پاس جاؤ کلی جو سیم دیکھو کیا بھی کرو مرنے کے وقت پوش مریں گے تو جادو گروں سے تعلق نہیں رکھنا جادو کے توڑ کے واسطے جاتی وہ کٹے کچھ معلوم نہیں جادو کیا ہے جاہل مطلق ہیں آج کل کہے اکثر و بیشتر عامل اللہ ما شاء اللہ ایک دو ہوں گے اکثر بیشتر عامل کہلانے والے مشایخ کہلانے والے زیرو ہیں ان کو کچھ بھی معلوم نہیں تم سے جب تک پیسے انہیں ملتے رہیں گے وہ تمہارے سے بات کریں گے جب تمہاری جھولی خالی ہو جائے گی اس کے بعد تم کو سلام بھی نہیں کریں گے تمہارے سلام کا جواب بھی نہیں دیں گے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم نے تمہارے ہر دکھ کا قرآنی علاج بتایا ہے حدیث میں علاج بتایا ہے وظیفہ بتایا ہے عمل بتایا ہے تمہاری ہر پرشانی کا حل قرآن اور حدیث میں آئے قرآن اور حدیث کا علم رکھنے والے علماء جو ان سے پوچھو وہ بتائیں گے کیا وظیفہ پڑھنا ہے کیا دعا کرنی ہے تمہاری کیا تکلیف ہے اس کا علاج کیا ہے روحانی علاج کیا ہے قرآنی علاج کیا ہے سرکار نے حال و سرے کا حل بتایا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادث میں ہر مرض کا ہر پروبلم کا سولویشن ہے عاملوں پر پاس جانے والا سب سے بڑا بے وخوف ہے لاکھوں روپے کھا جاتے ہیں پھر ننگا کر کے بھیجتے ہیں اللہ والوں سے دعا کروا ہزار تاویز کا ایک تاویز ہے کہ شریعت متحرہ پر عمل پڑو اور اس کے ساتھ ساتھ کسی کامل پیر متبع شریعت کے دامن سے وابستہ ہوتا ہے یہ صحیح عمل کروالے بھی اگر ہوں تو مجھ جائیں کسی پیر کامل کی نظر کرم بس رکا کے اس کی دعا کا کے